مکھے منتری کے گری جنپت میں کیا محول ہے روڈ کا کام اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ اچھ اسطر پہ ہوا ہے آپ اگر لکھنوں سے آئے ہیں ریپورٹنگ کے لیے تو راستے میں آپ کو کئی سارے پول بنتے ہوئے ملے ہوں گے روڈوں کا چاڑی کرن ہوتا ہوا ملا ہوگا تو وکاس ہی تو ہے یہ جو وکاس ہو رہا ہے یوپی سرکار کرا رہے ہیں مکھے منتری جی آپ کرا رہے ہیں کیا روڈ کی طرف سے ہو رہا ہے سبھی کی طرف سے ہو رہا ہے بھائی پردیس اسطر پہ بھی ہو رہا ہے اور جلہ اسطر پہ بھی ہو رہا ہے اب شہر کی جو روڈے بن رہی ہیں اور گلیاں گلیوں میں آپ کہیں بھی جائیے تو ٹوٹی پڑھی رہتی تھی آج کی ریٹ میں سی سی روڈ ہو چکی ہیں روڈے روڈوں سے آپ سنتوشت ہیں اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ مہول بی جی پی کا ٹھیک ہے اور بھی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کیا نامیں بابو آپ کا سب سے پہلے تو نمسکار آپ کے جتنے بھی شروطہ گھڑ دیکھ رہے ہیں ان کو میرا نمسکار میرا نام کندن پندیت پڑے گا اور میں دیوریا جی لے کر رہنے والا ہوں دیوریا گھومنے آیا ہے کیا رام گھڑتال میں میں رام گھڑتال گھومنے آیا ہوں تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جہاں اسٹر میں ہم کھڑے ہیں آپ میرا انٹریبیو لے رہے ہیں یہ رام گھڑتال یہ ناوکہ بیہار ایک سمیں میں پرانے سمیں میں یہاں پہ دیہاد کا ایریا ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ آئے دن لوگوں کا قتل ہوا کرتا تھا اور لوگوں کا پر چھینہ جاتا تھا کافی ہتھی آئیں اور کانڈ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں آئے دن لیکن جب سے ہمارے یوگی آجی تیناتھ جی آئے ہمارے موڈی جی آئے تب سے دیکھیں کتنا سوندری کرن ہوا کرائیم ختم ہوا گھڑکپور میں آج کے ڈیٹ میں گھڑکپور میں محلائے اتنی سیو ہیں کہ وہ رات میں بارہ بجے بینا کسی سے پوچھے اکیلے ٹاہلے نکل سکتی ہیں اور ہمارے ربی کسن جی آتے ہیں دوبارہ تو اس کو اور اور زیادہ اس میں بڑوتری کریں گے اور گھڑکپور کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے میرا بہت بہت دھنے بات آپ یوہ ہے لیکن کافی جانکاری رکھے ہیں کافی جوش میں آئیے بھائی سب آپ سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہوگیا آپ کا پرشان تریپاتھی پرشان تریپاتھی جی بتائیے گھڑکپور کا ماحول کیا ہے وکاس کے مددوں پر ووٹ ہونا چاہیے یا پھر ان مددوں پر ووٹنگ ہونا چاہیے نہیں وکاس کے مددے پر ہی ہونا چاہیے چونکہ گھڑکپور میں یہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں نوکہ بیہار ہے اور یہ واقعی بیہار کرنے یوگ ہے پہلے اس طریقے کا ماحول نہیں تھا یہاں پہ دیکھئے ہر طرح کی چیزیں آ گئی ہیں یہ پہلا سیلنگ سٹارٹ ہو گیا اور ساری چیزیں ہیں یہاں کے دیکھئے گھڑکپور میں سڑکی یہ بتائیے گھڑکپور کے تصویر پورترکے سے بدل چکے مہیور میں لوڑتا ہوں دنیش کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے چاہت بنارس سے موجود ہیں دنیش وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا پردان منتری کا مارجن ازبار اور بڑھنے والا ہے کیا ہونے والا ہے کل مارجن بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے حالانکہ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ گس لاکھ پار کا بی جے پی کے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں آپ کو بتاتے کہ ہم وہیں کڑے ہیں جہاں پردان منتری نرند موڈی جب پہلی بار وارانسی آئے دوہزار چودہ میں تیسی گنگا کے گھاٹ پر دسہ سمیت گھاٹ کا یہ جگہ ہے یہیں پر انہوں نے یہ بولا تھا کہ ماں گنگا نے مجھے بولایا ہے اور اس بار جب دوہزار چوبیس میں تیسری بار چناؤ لڑنے پردان منتری نرند موڈی جا رہے ہیں تو یہیں اسی گھاٹ پہ انہوں نے روڈسو کے پہلے گنگا حسنان کیا گنگا حسنان کرنے کے بعد ایک بار پھر ماں گنگا کے لیے بولا کہ ماں گنگا نے دس سال پہلے مجھے بولایا تھا لیکن ایک بار پھر ماں گنگا نے اب مجھے گود لے لیا ہے اس طرح سے ہوا اپنے کو کاسی واسی ثابت کر کے پردان منتری نرند موڈی چلے یہاں سے گئے آئیے یہاں کے گنگا خینارے کے لوگ موجود ہمارے ساتھ جاننے کوشش کرتے ہیں کیا کچھ ماہول ہے وارانسی کا کتنے مارجین سے جتنے جا رہے ہیں یا مارجین کچھ کم ہونے جا رہی ہے کیا کچھ کہنا ہے باری صاحب اس بار کے جناہوں کو لے کر کے دیکھیں راشتری پر وہی ہمارا لوگ دندر جو ہے اور اس کو تو آپ مانینی موڈی جی کا نرواچن چیتر ہونے کے کھاتے یہاں کے لوگوں میں بہت ہی اتصا ہے اور جو آپ نے بوٹ پرتیشت کی بات کہی ہے وہ ایک ریکارڈ بوٹوں سے یہاں جیتنے جا رہے ہیں آج جو دیش کا بکاس ہوا کاسی کا بکاس ہوا اس پر مانینی پردان منتری جی کا بہت بڑا یوگدان ہے آج ان کے سپر ویجن میں ان کی دیکھ ریک میں دیش ترقی کر رہا ہے راشت ترقی کر رہا ہے آپ کا ماننا ہے کہ پردان منتری نرد موڈی ایک مارجین سے یہاں سے ایک بار جیتنے جا رہے ہیں کیا دس لاکھ کا پار کا جو لوگوں کا نارہ ہے خاص کر بی جی پی کا وہ آکڑا چھوٹا ہوا نہ جالا رہا آپ کو آہ کم سے کم آٹ لاک نو لاکھ کے لگ بک جو ہے وہ پار کر جائیں گے یہ ہم لوگ کا انمان ہے کیا واجہ ہے اس طرح آپ بتائیں کہ آخر پردان منتری موڈی لگاتار تیسری بار جبکہ لوگ کر رہے ہیں کی وارانسی کے پتر اجہ رائے انڈیا گڑ منتر سے چناؤں لڑ رہے ہیں وہ اتنا تیس لگاتار پوزیسن تیسرے پر رہے ہیں تو آخر بات کیا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اجہ رائے جی اپنی جگہ ہے لیکن جو آج ہم لوگ کا صحبہ گیا ہے کی سانسط کے روپ میں ہم اپنے پردان منتری کو یہاں چننے والے ہیں یہ کاشی واسیوں کا صحبہ گیا ہے اور جو موڈی جی نے کاشی کیلئے کیا ہے وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے اور جو مارجن آف ووٹ کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ نشیتی کم سے کم سات سے آٹھ لاک ووٹ سے موڈی جی یہاں جیتیں گے اور ہماری کاشی واسیوں سے اور اپنے سب وائیوں سے نیویدن ہے کہ شت رتیشت کل اپنا مددان کریں انڈیا گڑ مندن کی لوگ گھمکا جی یہ کہتے ہیں سرکار کے آنے کے بعد سے شوشاسن ہوا ہے اور شوشاسن کے چلتے ویپار میں بھی ترقی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں گرہنسان کو بھی بہتر کیا گیا ہے اس لئے عام آدمی اندر سے خوش ہے ہم یہ نہیں کہا سکتے ہیں کہ موڈی جی کتنے ووٹ دنس لاک ووٹ سے جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے لیکن یہ عوض سے کہا سکتے ہیں کہ پچھلی بار کے تلنا میں اس بار ان کا جیت میں لوڈتا ہوں کے سنسدی شیطر میں کوئی سنشک ستی نہیں دکھائی دی رہے لیکن جنتہ تائے کری گے اور چار تاریخوں نتیجے بتا چلے گے لیکن پردان منتری کے لاوہ پردان منتری کی کیابنٹ میں ان کے سیوگی ہیں مہندرنات پانڈے ان کے سنسدی شیطر میں کیا آل ہے سنتوش جائسوال بتائیے وہاں پر کیا محول ہے اور لوگوں نے من میں چاہ کھان دکھا ہے آپ کا مان جانتے ہیں جی راشنمار موریا مورا جی شای محبتہ کاریز مددان محول سر ازم چکا چک ہے ڈاکٹر صاحب کا جیس طرح سے کام کی ہیں ڈاکٹر صاحب پڑے لوگ چواہ میں بہت سکندر محول ہیں چاہے 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 محول ہے محول بہت بہت پانڈے جی کا پانڈے جی نے اپنے کارکال میں بہت سندر کام کیا ہوا ہے جیسے میں سکاہم دیکھتے جی آپ مرکی کا ریلے لائن تو امروڑیز بنایا ہے چی کے یہ سنتوش میں لوٹتا ہوں راجش مشاہ مہار ساتھ ایک اور کیابنٹ منتری مرجا پور سے یہ ہیں انوپیا پٹیل ان کے سندر شیطر میں کیا آل ہے راجش بتائیے لوگوں سے پوچھئے جی آپ کو بتا دے اس سمیں ہم گنڈا کینارے کھڑے ہوے ہیں اور گنڈا کینارے والوں کیا کیا کس کا مجاج ہے کس کو جیتا رہے ہیں آئے ہم جانتے ہیں آپ کس کو جیتا رہے ہیں کیا یہ کیوڑ دیں گے ہم پیکاس کو دیکھ کر کیا کس کو جیتا رہے ہیں ہم یہاں پر جو سپا کو جیتا رہے ہیں آپ ہم سماجوادی بارٹی کو جیتا ہییں گے یہاں پہ دس سال دکھے کندری منٹری پٹل نے کچھ بکاس نہیں کیا ہماری گھاٹ کی سیتھی دیکھی ایک دم خراب ہے بندہ دام میں کتنے یادرکوں کو اپس اوڈاگ ہو رہا ہے یہاں پہ جدنیں بھی یادری ہیں تو سبی کو دکتیں ہو رہی ہیں یہاں دھوپ میں چل چلاتی دھوپ میں درسن کر رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کے نہ جمین میں چلنے کے لیے بیوستہ ہے نہ اوپر سے چھاؤں کی بیوستہ ہے کوئی بیوستہ ہمارے ہاں نہیں کی گئی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کس کا محل ہے ماننی موڈی جی کے دورہ ماننی موڈی جی کو پورا بھومت سنو سرکار بنانے جا رہے ہیں اور جیتانے جا رہے ہیں ماننی موڈی جی نے جو کارک کیا ہے اس کے لیے ہم لوگ سرانی کارک کیا ہے آپ کو آ رہے ہیں کہ ہم کوئی بیکاس نہیں ہویا گھاٹوں پر کیا دہنگے چکے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک سامنے تھا کچھا گھاٹے ہیں یہاں سے لے کر پکا گھاٹ سے لے کر پورا کتو آئے گھاٹے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بیکاس جلیہ چالو ہے جیسی بھی چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اکھلے سیادو جی بیکاس نے پاک کیا کیا ایک مددہ بتا سکتے ہیں مددہ دکھا سکتے ہیں آپ کیا جاہے کی سپورٹ دیں گے اور کیا چاہتے ہیں جب سے مریجاپور مریجاپور ہر پرکار کے سکسلین پور سب ہی تو بھی یہ پی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے آپ جا جانا چاہیں گے بی جے پی یہاں سے جیت رہی ہے رمیجا بند کا برامن سمال بہت زیادہ بیلود ہیں جو کہ برامنوں کے لئے اپتی جنگ سب دو کا پریوک ہے اس لئے مریجاپور سے بھارتی جنگ پارٹی اپنا دل کی سکتے ہیں انکریا جی نے بھی تو بولے راجہ بھییا کو تو تھاگرو کو بھی تو بندیا جنگ برامن سروتیت ہے رمیج بند کے لئے رمیج بند آپ پتی جنگ سب دو کا پریوک برامن سمال کیلئے کی راجش میں لوٹتا ہوں دوبارہ سے ہم گورنپور کا روک کر لیتے ہیں مکہ منتری کا یہ علاقہ اور یہاں پر مارجن بڑھے گا گھٹے گا یہ تو نتیجے بتائیں گے لیکن مہیور شکلہ ہمارے ساتھ لوگوں کا موت بتانے کے لئے موجود ہیں مہیور ایک بار پھر سے لوگوں کے من کو ٹٹولی ہے کہ وہ کس آدھار پر ووٹ کرنے والے کن نبالکل دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں یوہ ہیں جن سے ہم نے بات کی لیکن کس آدھار پر ووٹنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ مدد تو تمام سارے ہوتے ہیں لیکن جنتہ کے وکاس کے لئے ان کے روزگار کے لئے جو بات کرتا ہے جنتہ اس سے زیادہ پرابعت ہوتی ہے مدد بھائی صاحب کیا ہونے چاہیے ووٹ کرنے جاتے ہیں اپنے وکاس کی بات کریں گے اپنے چھیتر کی بات کریں گے روزگار کی بات کریں گے یا پھر ان مدد جو ہوتے ہیں چاہے وہ دھارمک مددے ہو یا پھر جاتی کی بات جو لوگ نیتا کرتے ہیں ان کی بات جنتہ زیادہ مانتی ہے کہ اپنے مددوں کو لے کریں نہیں دیکھیں دھارمک مددہ تو اس میں نہیں کہا جائے گا وہ تو جو سکھا کا اسطر بڑھنا چاہیے روزگار جو کم ہے وہ روزگار ملنا چاہیے لوگوں کو اس سے زیادہ پرواک پڑے گا آپ کا کیا تک آپ نے جیسا کہ کہا میں ایک یو آ ہوں کندن پندیت نام ہے میرا آپ نے کہا روزگار جیسا کہ سبھی پارٹیاں بات کرتے ہیں کہ میں اتنا روزگار دوں گا میں یو آؤں کو یہ روزگار دوں گا تو روزگار میں پہلی بات آپ کو بتا دوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں روزگار دینا کسی بھی پارٹی کے حق میں نہیں ہوتا ہے روزگار دینا کندر کے ہاتھ میں ہے روزگار کون دے گا روزگار کندر دے گا راج جی بھی تو روزگار پیدا کرتا ہے راج جی بھی روزگار دیتا ہے جو بھی نیتا کہتا ہے کہ ہم یو آؤں کو روزگار دیں گے تو روزگار کندر پڑان کرتا ہے اب اکھیلیج جی کہا رہا ہے میں اتنے ڈائی ایڈار یو آؤ کو یوزگار دوں گا تو یہ کسی یوزگار دیں گے ان کی پارٹی تو کندری ہے یا نہیں ہے وہ یوزگار کہاں سے دیں گے یو آؤ کو آپ کے کیا مددہ ہونے والے روزگار بہت بڑا مددہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر آدمی بے روزگار ٹیل رہا ہے روزگار ہے آپ اگر صحیح سے نوکری ڈونے گے تو کیوں نہیں ملے گی نوکری کے لئے کابل ہوں گے تو نوکری ملے گی سرکار کو دوزگار ہاتھ پکڑ کے روزگار نہیں چلے مہیور میں لوٹتا ہے ایک بار پھر سے گاسے پور کا رکھ کر لیتے ہیں گاسے پور کیا یہ کی جو فائٹ ہے وشال کیوں تری ٹائٹ بتائی جارہی ہے ستہ ستہ توڑ قتم کرتی ہے ستہ پتو ہی ستہ 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 وشال گاسے پور کی فائٹ کیوں ٹائٹ کی جارہی ہے جنلی سے جواب بلکل 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 اُس سائیت ہے جنٹا ہمارے ساتھ کیا محول چلنا ہی ہوتا ہے یہاں تو کلیر ہے پرنام گازیپور کا پرنام تو کلیر ہے یہاں کی گریب جنٹا اپنا پرتیاسی چن چکی یہاں پر کوئی لڑائیے نہیں ہے کون ہے پرتیاسی یہاں افجال انساری دو لاکھ سے چناؤ جیتنے جا رہے ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں بتائیے کیا محول چلنا ہے انڈیا گڑ بندر کی سرکار بن لے جا رہے ہیں بھارت میں اور ہمارے کھرگے جی کے نیٹیٹوں میں کھرگے جی پردان منتری بنیں گے پان سال میں ایک بھی وکاس خیٹ نہیں رکھ پائیں ایسے ویکتی کو گازیپور کی جنتا نکمے ویکتی کو گازیپور کی جنتا اس بار دھول چڑھا کے واپس بھیج دے گی اور گازیپور سے بھارتی جنتا پارٹی کا پرتیاسی پارت ناترہ ایک لاکھ ہوٹوں سے چناؤ جتے جا رہا ہے سر اب ان لوگ جو اس کے بل پہ کہتے ہیں کہ جن کے جنہوں نے ان کو ٹکٹ دلوایا ہے وہ خود دیوڑ دو لاکھ سے چناؤ ہار چکے ہیں چلے میں دو بات چلو کریں وقت چتنا ہی تھا ہم نے